اسلام علیکم تیسری منزل میں ایک بار پھر خوش آمدی میں بلال آپ سب مجھے جانتے ہیں اور ارمان ہمارے ساتھ ویڈیو میں آتے رہے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ بھی ہیں اور وہ ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ہماری طرح کرگٹ فین ہے اور ساتھ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ دسکشن کریں گے پاکستان ورسز انڈیا کا جو میچ ہونے والا ہے اس کے اوپر ہمارا یہ ایک پری انیلیسز ہے ہم بات کریں گے کہ پاکستانی ٹیم کس پوزیشن میں ہیں ان انڈیٹ پلیئرز کے بارے میں کچھ بات کریں گے میں تھوڑی لمبی نہیں کروں گا اور اس بات کو یہی ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں ساتھ سی پوچھوں گا جی ساتھ پاکستانی سکوارڈ کے بارے میں ابھی جو کرنٹ سکوارڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کا مقابلہ کس طرح سے ہوگا سکوارڈ تو دیکھیں ہمارا بھی لارچ دو میچز میں اچھا ہم نے پرفارم کیا ہے اور فقر زوان کا میں تھوڑا وہ ہے کہ اس کو بڑے میچ میں کھلانا چاہیے نہیں کھلانا چاہیے لیکن اس کی پرفارمنس اس طرح سے ہے کہ ابھی بڑی کنفیوزن ہے بڑے میچ کا پلیئر ہے سب کو پتا ہے لیکن جس طرح سے وہ پرفارم کر رہا ہے تو میرے خیال سے ان کو عبداللہ کے ساتھ ہی جانا چاہیے امام اور عبداللہ کے ساتھ باقی ان کے پرے دیکھتے کیا کرتے ہیں لیکن انڈیا کے گینز اس کی ایسی پرفارمنسز ہیں جو بڑے میچز میں اس نے چیمپین ٹروفی کے فائل میں کی تھی تو تنکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ٹھیک یہ تو اوپن کی بات ہو گئی کہ کس طرح ہم نے اوپن کرنا ہے تو یہ تھا ساتھ کا اوپینین تھوڑی ارمان سے پوچھتے ہیں ارمان کیا لگتا ہے اب بھی تو خیر جو باتیں اور یومرز آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ امام کی جگہ شاید فقر کو لے گیا آ رہے ہیں لیکن فقر پسلے پچھس چھبیس میچز سے اس کی کوئی پرفارمنسز آئے نہیں رہی آپ سب نہیں دیکھا ہوگا لیکن آپ امام کو ریپلیس چینڈنے کی بات کر رہے ہو امام کو اب آپ نے کیری کر رہا ہے تو آپ امام کے ہی ساتھ جاؤ گے مجھے بھی ویسے ساتھ یہاں پہ یہی لگتا ہے کہ مطلب کہ فقر کو کیری کرنے سے بہتر ہے کیونکہ فقر ایک لانگ ٹائم میں ہی پرفارمنس نہیں کر سکا امام تو پھر پچھلے ٹائم میں کرتا ہے آ رہا تھا ابھی تھوڑی سی غلطیاں کر رہا ہے پچھلے دو میچز کے اندر اس نے ریپیٹڈ ایک سیم غلطی کی کہ وہ مارک پل کرنے کی کوشش کی اس نے اور وہ غلط ایج نکلے اور دونوں سیم ہی جگہ پہ اس کا کیچ ہوا ہے دونوں میچز کے اندر تو یہ غلطی تھی اس کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک فخر کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ اگر ہم دوبارہ سے آپ پھر اس کو لے کر آئیں فخر کو اور پھر چانس ہے فخر کو بار بار چانس مل رہا ہے فخر مطلب وہ ایک فارم میں آئی نہیں پا رہا میرے خیال سے تو انڈیا کے میچ کیا مجھے تو لگتا ہے شاید اس کو سکوارڈ میں ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بدلے ہم کسی وال کو کیری کر لیتے اچھا یہ ہوا سیلیکٹرز کی طرف سے بھی اور بابر آزم کی طرف سے بھی کہ عبداللہ شفیق کو لے کر آیا اور اس کو موقع بھی دیا پہلے میچ میں فخر کو کھلا دیا تھا اور سیکنڈ میچ میں جو کہ ہمارے سری لنکا کے ساتھ تھوڑا بڑا میچ تھا کیونکہ پریشر تھا ایشیا کپ میں بھی ہم آرتے بھی آئیں اور ایشیا کپ میں سری لنکا نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا اس کے بعد تو جو ہے وہ ہمیں سری لنکا کے خلاف تھوڑا اچھے تھوڑ پر جانا تھا کیونکہ وال کپ کا سٹارٹ ہے ہمارا یہی سے ہماری ڈائریکشن اور پوزیشن بھی بنتی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو میرے خیال سے فخر کو شاید نہیں کلانا چاہیے آگے اور عبداللہ کے ساتھ ہی سٹارٹ کرنا چاہیے باقی ہمارے بابر صاحب تو بابر کا تو ہونا ہی وہ ٹیم میں برکت ہے تو وہ تو ایسا لیڈر بھی وہ بہت اچھے سے ٹیم کو لے کے چل رہا ہے سری لنکا کے میچ میں بھی پرفورمنس نہیں دی لیکن اس کا میڈل اس کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دوستی آری ٹیم دوستی آری 11 جو ہے یہ لیکن وہ ہی ان سب کے مو بن ہو گئے دوستی آری 11 نے ہی جتوایا دوستی آری 11 یہ جو بولتے آ رہے ہیں یہ صرف اس پہ آ رہے کہ انہوں نے حسن علی کو جو لیا اور آپ لازٹ دو میچز میں دیکھیں حسن علی کی سب سے اچھی پرفورمنس ہے شاہین اور رہو کی وہ پرفورمنس نہیں ہے اور حسن علی پہ ہی زیادہ بلیم ہونا تھا کہ دوستین کے پرانے ہیں اور کتن کو لیا اسکورڈ میں اور وہ ہی سب سے اچھا پرفورمنس کر رہے ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا جہنہ ہم جج کرتے ہیں ہمیں فاکبالوں کو جج کرتے ہیں کی پیس ہونا چاہیے پاکستانی بولر ہے تو 150 152 ایسے گھر آئے ہیں حسن علی کی آپ لائن او لائن دیکھیں وہ اس سے ڈومینیٹ کرتا ہے سامنے والی ٹیم کو اس کے پاس مانا کہ وہ انسوئنگ اور وہ انسوئنگ نہیں ایسے آپ نسیم شاہ کے پاس ہے لیکن کیا اس کی لائن او لائن دیکھیں ایسی حسنین ہے حسنین کے بعد پیس اس سے کہنا میں کہیں زیادہ ہے لیکن ہاں اس کی لائن او لائن ہمارے پاس اوپشن بھی نہیں تھے حسنین بھی انجرت تھا اور زمان خان ٹی ٹی ٹوئنڈی کا بولر ہے تو اس کا آف سائرنگ لی بھائن کب میں دان نہیں سکتا ہے حسن علی کا تو ویسے بھی ایکسپیڈینس بھی ہے ٹیم کے ساتھ بھی ہے اس کی کمبنیشن ایک کیمیسری بھی اچھی بنی بھی ہے ایوین آپ دیکھ لو لاسٹ میچ میں سیڈلنکا کے میچ میں ایکونمی آبسیسلی زیادہ رہا ہے کیونکہ وہی والی بات جو بہت اچھی پرامید جس طرح کی یہ پچھیں ہیں اسپیشلی فارس بولر فارس بولر کی کہ آپ پاور پلے کے اندر بال کروارے ہو اس پاور پلے کے اندر تو آپ دیکھو نو فیلڈرز اندر ہوتے ہیں ویسے وہ اس کے اندر آگے بال کر رہے ہو پچھز کی آپ حالت دیکھو ہمیں اسپن ٹریک پہ کھلا دی اب سری لنکہ کے خلاف پھر بھی ہم جیتے ہم اسپن کو اس طریقے سے اچھا نہیں کھل پارے عبداللہ شفیق نے بہت اچھے تھے انڈل کرا عبداللہ شفیق کا تو یہ زیندہ بھائی اسپن دے دو پیسر دے دو کچھ بھی دے دو بھائی انڈیا خالے تو عبداللہ شفیق ہیں میرے خیال سے تھوڑی سی شاید یہ بڑی بات ہوگی لیکن اے بی ڈی جو عبداللہ شفیق ہے وہ بابر آزم سے زیادہ خوبصورت بیٹنگ کرتا جب وہ فلو میں ہوگی بابر آزم کو دنیا مانتی ہے لیکن عبداللہ شفیق کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اگر آپ خوبصورتی دیکھیں شورٹ کی جو اس نے پول مارے ہیں وہ اس کی بہت خوبصورت بیٹنگ ہے بہت دی پاور میں شورٹے بابر آزم نے ہٹ کرتے ہیں تو وہ مدہ نہیں آتا ہے جو عبداللہ شفیق نے کری ہے اس کے بعد مجھے دو سو شکیل سے بھی نیچے اچھی پرفارمنس ہوگی یہ تو خیر بہت اچھا ہوگی ہے اس وقت تو ہمارے پاس ٹینشن یہ چل رہی ہے تھوڑی بہت چل رہی ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھ لو کہ مطلب اوپنرز جو ہمارا اچھا نہیں ہو پا رہا بابر بھی چلے جاتے ہیں اور امام بھی چلے گی لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا عبداللہ شفیق نے سمالا رزوان ہے مجھے تو سب سے اس وقت پاکستان کی ٹیم کی جو بیٹنگ لائن میں کمر کی ہڈی بولو ریڑی ہڈی بولو وہ ہے رزوان سعود اور افتفار چاچا تو بھائی لب ہے تو آپ دیکھیں کچھ نہیں کچھ نہیں نیچے آگے کچھ نہیں کچھ رن وہ کری رہے ہو لانس میں بھی انہی کے ہاتھ سے پورا ہوا جو تھوڑا سا رہ گیا جو بھی مشکل میچز ہوتے ہیں ہم ہم ہی رن کرتا اور یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے کہ دو تین سال سے پچھلے ہمارے ٹاپ آرڈر میچز جتوا رہا تھا لیکن ابھی ریسنٹ ٹائمز میں مارا میڈل آرڈر کافی میچز جتوانے لگ گیا جو پہلے نہیں جتوا پاتا ہم لوگ بھی میچ سے پہلے یہی بات کر رہے تھے فیس بک پہ چل رہا تھا کہ بھائی ساڑھے تین سو رن کھا لیا ہم تو میچ جیتی نہیں سکتے ہم تو میچ ہار گیا ہم تو میچ برا رہے لیکن ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ لائیف میچ دیکھتے ہوئے ایک آؤٹ ہوا دو آؤٹ ہوا ہم سکون سردہ میں پتا تھا کہ نیچے کے پلیئرز آئیں گے عبداللہ شفیق کا ہمیں اتنا نہیں پتا تھا کہ مطلب ہاں امید تھی عبداللہ شفیق سے کہ بابر کا کتابی پلیئر آ رہا ہے تو کچھ کر کے دکھائے گا لیکن ہمیں زیادہ امید تھی کہ رزوان آئے گا سعود آئے گا چاچہ آئیں گے تینوں ایک ایک سنچریہ لگائیں گے تین سو تو ایسی ہی ہو جائیں گے لیکن وہ عبداللہ شفیق نے آکر بھی اپنی کلاس دکھا دی بھائی نہیں دیکھیں ہماری بیٹنگ تو بہت اچھی چل رہی ہے بیٹنگ میں like top water ویسا نہیں کر رہا لیکن ہمیں ان پر یقین ہے کیونکہ ان کو اب چالاتے پر آ رہے دو تین سال سے ابھی جو پروبلم آ رہی ہے وہ ہماری آ رہی ہے بالنگ میں سپیشلی سپنرز شاداب اور نواز وکرس نہیں آ رہی ہے اور آپ جتنے بھی آپ میچے دیکھیں دوسرے ورلڈ کپ کے میچے ہو رہے ہیں سب سپنرز رکیٹ لے رہے ہیں کلدیب ہو گیا پھر آپ اوشلیہ کا میکس فیل سپنرز تو اس وقت بہت انہوں نے انڈیا کی طرح سے کلدیب ہو گیا اشوین بھی دیکھ لو آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ جنڈے جا کو دیکھو سینڈر نے نیوزلینڈ سے پانچ رکیٹس لے ہیں تو ساری ٹیمز جو ہے سپنرز پر جید رہی ہیں اور ہمارے سپنرز ہی نہیں چلے ہم سری لنگر کے میچ میں نے دیکھا پاور پلے میں ان کے سپنر روڈ کے پارے ہیں میں تو پہلے بول چکا ہوں نواز کا کچھ کرو بھائی بابر کو کچھ میری ویڈیو پوچھا دوں نواز جو ہے ڈریسنگ روم میں لے کر جاؤ بولو انجرڈ ہو گیا ہے ابرار ہمارے ریزرف سے تھا ابرار کو لے کر آ رہے ہیں ختم ہو گئی بات ورلڈ کپ میں کھلانا رسک ہے بھائی کھلانا رہو شاداب اور نواز بھی کیا کر رہے ہیں کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہیں ابرار کچھ بھی نہیں کرے گا کم سے کم ایک option تو ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہ کچھ نہیں کرنے والا سین ہے وہ کچھ کرنے والا سین ہے بھائی وہ quality baller ہے وہ سعید اجمل quality baller ہے وہ یازر شاہ quality baller ہے اس کی ball spin کرے ہیں لیکن ابھی آپ نیکویں سی بات گیا میرا جو اپنی ہوپ نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کو اب آپ کو ڈیریکٹ ڈیوی نہیں کروا سکتے گی ورلڈ کپ کے match میں نہیں وہ تو possible ہی نہیں ہے کہ کوئی injured ہوگا تو وہ آئے گا وہ تو ابھی آنی سکتا آپ کے باس options نواز کے ساتھ ہی جانا چاہیے اب نواز پہ یہ بھروسہ پہ ہو رہا اب اس کو لے گئے گئے نواز سے ایک چھوٹی سی امید تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی betting بھی کر رہا ہے 50 بھی بنائیے اس نے ایک match کے اندر تو یہ ہے کہ نواز ایزا آپ کیانا ہے بیٹنگ اور لاؤنڈر تو ٹیم میں کری کری نہیں سکتے کر نہیں سکتے لیکن ابھی کرنا پڑ رہا ہے تو کرنا پڑ رہا ہے تو یہ والی لیکن مجھے لگتا ہے ابھی انڈیا کے انس تو نہیں لیکن اس کے بعد چاہے چینج کریں کیونکہ شادا بلکل out of touch اس کی بول یا تو وہ شورٹ پچ کر رہا یا تو پلٹ آس کر رہا ہے ایک لیکس پینر کی لائن ان لیند ہوتی ہے وہ اس کی بلکل ہے ہی نہیں یا تائم کی سٹرنگ کی وہ بندہ کنفیڈنس کے ساتھ کہ میری جو تیم کی سٹرنگ وہ بولنگ جبکہ بیٹنگ میں وہ دیکھا رہے ہے لیکن وہ کنفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے میری جو ٹیم کی سٹرنگ وہ بولنگ اور بولرز جو ہے وہ ڈسپوائنٹ کر رہے ہیں بار بہت اس کا main point فال بولرز میرا میرا جو اس وقت یہاں پہ بات ہے وہ اوورال بالنگ کو ہی میں لے رہا ہوں کہ پوری اوورال بالنگ جو آپ دیکھو نا وہ ہمارا جو شاہین ہے دیکھو شاہین بھی لائن ان لین تو اس نے کھو دی پتہ نہیں کہاں وائٹ بالز اور کہاں جا رہا ہے پرسنلی جو ہے نا اس کا پیز بھی اس کا گرگیا ہے اس کا مسئلہ لگ رہا ہے کہ وہ جب بھی ڈائیو مارتا ہے ٹانگ پگڑ لیتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا وہ پیز بھی نہیں آرہا نہ اس کی وہ ان سوئنگ آرہی ہے انجرڈ کا بھی ہے اس کا میں نے تو سنا رہا ہے شاہین کا انجرڈ کا بھی سین ہو رہا ہے میرے خیال سے لگتا ہے کہ انڈیا کے میچ میں نہیں کہلے گا انجریڈ کی بات آرہی ہے ریپورٹس میرے خیال سے آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا تو لیکن سین یہ ہے کہ اگر شاہین بیٹھ جاتا تو پھر کون ہوگا پھر تو آپ کے زمان خانی آپشن ہے اور تو کوئی آپشن نہیں ہے زمان خان تو ریزرو میں سے اس کو لانا پڑے گا ایسا ہی ہے باقی میرے خیال سے سکارڈ میں تو کوئی فاس بولرور نہیں ہے یہی ہے تو واسیم جونیر ہے لیکن واسیم جونیر تو بھائی وہ تو زمان خان بھی دیت آور گا بولر ہے وہ بھی لیکن اگر آپ زمان خان کو کمپیر کریں تو زمان خان پھر بہتر بولر ہے زمان خان اٹلیس دیت آور بولر ہے تو آخر میں آگے تو بچائے گا لیکن زمان خان کو نہیں لے سکتے کھیلے گا واسیم ہی کیونکہ کوئی انجرڈ نہیں اگر شاہین انجرڈ ہوتا ہے کہ پروپر انجرڈ ہے تو پھر ٹیم سے اگر باہر ہوتا ہے انجری بھی اس لیول کی ہونی چاہیے اگر وہ ٹیم سے باہر ہو جائے سکوارڈ سے باہر ہو جائے تو میرے خیال سے ریزر پس لے گا بابر وغیرہ واسیم کے ساتھ ہی جائیں گے وہ ذہا تر یہی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انجرڈ ہوتا ہے وسیم ہی ان کا آپشن ہوتا ہے لیکن یار وسیم کو بھی آپ دیکھ لو تو وسیم صرف اور صرف اس کی ایک ہی مہم بندی ہے کہ وہ شیمپو کا ایڈ کرنا ہے بھائی بالنگ تو کرو یار کیا کرے ہیں بھائی ہے نا ہم نے اچھے پر ہماری سپنر تو بھی بس کم رکھنے چاہیے تھے کہ فاز بولر ابراہ رکھا ہے نا ابراہ تو سپنر ہے نا بھائی اس لیے لالو آپ دیکھو سری لنکا نے اپنی کیا سٹریٹیجی لگائی پیسر سے زیادہ سپن پر بروسہ کیا نا پاور پلے میں بھی کس کو انہوں نے لے کر آیا سپنرز کو پاور پلے میں کون لے کر آتا ہے سن لنکا لے کر آیا ہے بالنگ دیکھ رہے تھے کیسی ہوئی ان کی بالنگ وہ تو خیر انڈیا گر ان کے سامنے آیا گیا وہ تو ان کو بکشے کر رہے گی بھی کافی آٹ آف ٹچ لگ رہا ہے مجھے رہو کی بھی وہ بالنگ لائن اور لیند کے اوپر آج ایک میں دیکھ بھی رہا تھا وہ نیجی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ شاید لیند کا اپنی جو میچ کی پرفورمنسز ہے ان کی ویڈیوز نکالو کوچ اس کے ساتھ بیٹھو اور دیکھو اور امپروف کرو اس کو کیونکہ آبیسلی یار مطلب صرف ایک بندے کی بات نہیں ہے اپنا کریئر تو آپ کا ہے لیکن اس کے علاوہ یار ٹیم ورلڈ کپ میں کھل رہی ہے آپ کو بیٹنگ تو یار ایک ٹائم تھا ہم سو رن بناتے تھے تو بولرز ان کو بچا لیتے تھے ابھی تو یار بیٹس میں تین سو رن بنا دیں گے چار سو بنا دیں گے لیکن آپ تو اس فرم میں لگ رہے ہو کہ چار پاس سو رن بھی گھا جاؤ سن لنگا کے میچ میں کیا حالت ہو گئی تھی وہ تو ڈیتھ آور کے اندر میچ بچا ہے برنا تو چار سو بے جا رہا تھا جس طرح سے منڈس کھیل رہا تھا فلو میں وہ تو نہیں رگ رہا تھا اور دوسری چیز یار اب فیلڈنگ میں کوئی جو یا مسٹیک نہیں ہونی چاہیے فیلڈنگ میں بھی اس دن امام نے بہت ایسی کیچ ڈروپ کیا تھا اتنا اچھا فیلڈ ہے رہے مطلب اس کو ہم کریٹیزائز کرتے ہوئے بھی ہمیں بھی بورا لگتا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں اس کو کریٹیزائز کرنے آلے جبکہ اس نے کتنا اچھے کینچز پکڑے ہیں پچھلے میچیز کینچز بیٹنگ پرفارمنس سے بھی ہوتا جب آپ بیٹنگ میں آپ کی پرفارمنس نہیں ہوئی ہو جی تو پھر آپ سے کیچز بھی ڈروپ ہوتے ہیں خیر بھائی یہ پاکستانی ٹیم کے اوپر تو ہم نے بہت بہت ڈیٹیل میں بات کر لی میرے خیال تھا اب ہم انڈیا کی سکوارڈ کے اوپر آتے ہیں ہمیں انڈیا کو آران ہے ذرا دیکھے تو ان کے پاس کیا ہے انڈیا کے پاس اوپن میں شبمن گل انجرڈ ہے جو ان کا کی اوپنر ہے کیا سینہ اگلے میچ میں کھیلنا ہے وہ اس کے لئے انہوں نے تو بول دیئے کہ ہیسان کیسن کی تاتھی آرہے اور ہیسان کیسن کا بھی آپ دیکھ لیں بھی انہوں نے ہمارے دیشک بھی کیا تھا اچھا مظلہ ان کا دلے پیچھے ریکارڈ ہے ہمارے غلوب تو اگر آپ دلے سبی کی صورت ہے روش شرما کی بھی لگی ویشان کی لگی ویرات کولی کی کھلا رن بناتے ہیں ہمارے بہتی ہے چلو بھائی گی بہت در ایک ہے رویش شرما کی کوئی کیا فیم لگی ویشاں بھی چھوڑے رہاں اگوانی کوئی سلکی ٹیم نہیں ہے سلکی ٹیم ہے یا صرف انڈیا کے اگنسٹ انڈیا کے اگنسٹ نہیں سلکن رویج شرما اس شکل میں بھی اس نے اچھا فارم گیا اور ہمارے اگنس نے اچھا سرارٹ دیا تھا سیکنڈ والے میچ میں شوئب مفتیز سیکنڈ میچ میں تو رویج شرما بہت ہی دیٹلی فارم ہے اور اسپیشلی ورلڈ کپس میں رویج شرما آپ لوگو بتا ہے کیسے رہا کہتا ہے بولنگ اٹیک کو بھی ہم ہلنگم نہیں لے سکتے بولنگ اٹیک ہم کہنے پاکستان گیا آپ ان کو دیکھ لو ان کے ساتھ کلدی بھی آدھا وہے جو کہ ہمارے خلاف پر فارم کرتا ہے اس نے بھی کم بیک کر رہا تو دیکھیں ہمارے خلاف ہی پانچ وقتی لیتی چار وقتی لیتی پانچ وقتی لیتی اس نے کم بیک کرنے کے ساتھ ساتھی حالانکہ وہ آؤٹا فارم ہوا ہوا تھا ویسے پاکستانی ٹیم کا تو ایسی نے ایک دفعہ بہت برا ہار دیتی ہے پھر اس کے بعد آگے دوسری دفعہ میں اتنا برا دوسری ٹیم کو آرا دیتی ہے ایسی ہے نا ایسی ہے کب سے پہلے پاکستان کو تو کہہ رہے تھے کمپیٹیشن ہی نہیں ہے پاکستان سے تو کسی ٹیم کے انڈیا کا کمپیٹیشن ہی نہیں ہے انڈیا کا پاکستان سے اس وقت کہا جا رہے کہ پاکستان تھوڑا ویگ جا رہی ہے کیا لگتا ہے پاکستان دے پائے گی دیکھیں آن پیپر تو زیادہ سی بات ہے انڈیا ورلڈ کپ کا فیوریٹ ہے ہوں پہ کھیل رہے ہیں کراؤڈ ان کا لیکن پاکستان کا آپ کو مطا ہے کہ اپنے دن پر کسی کو بھی آرہ سکتے ہیں لیکن آن پیپر آبیسلی انڈیا فارم میں ہیں آپ کے انڈیا راول کو دیکھ لیں انجری کے بعد جب سے آئے ہیں انڈریٹ کا ایبریج ہو میرے خیال سے روید شرما ویرات پولی سب سے ادا بھی جو خطرناک لگ رہے ہیں مجھے کیل راول یہ بہتتا ہے وہ آؤٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں اگر کیل راول نہیں ہو رہے ہیں تو روید شرما بھی کہے رہے ہیں کہ مجھے کوئی بولر آؤٹ نہیں کر رہا ایک بارے میں تو آپ کو کچھ کہنی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ایک اپنی کلاس ہے اس کا تو کوئن فین نہیں ہے میں بھی اس کا فین بھلے روید شرما مجھے پسند نہیں ہے اچھا پیرات کو لی رہی ہے کہ وہ اپنے فلو میں کھیلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے لیکن جو ایک خطرناک ہوتا ہے جو آپ کو بلکل ہی ڈینڈ کر سکتے ہیں وہ روید شرما ہے بار کے ہل راول ہے کیل راول ہے کیونکہ وہ لوگ جب فلو میں آ جاتے ہیں پھر وہ پھر چھککوں پہ جاتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے روید شرما کا تو کونفیڈنز ہمارے جو وہ بولرز کے آگے لوس کر جاتے ہیں شاہین جب اندر بول کراتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شاہین بلکل کافی دفعہ آؤٹ کیا ہے لیکن جس طرح کی انڈیا کے پچھے ہیں احمد آباد اس کو تو بیٹنگ پیرڈائز کہتے ہیں تو شاہین کا دیکھتے ہیں مشکل ہے کہ وہ اسی طرح سے آؤٹ کر بائیں آئے ہوپ کے ویسے ہی چلے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بیٹنگ پیرڈائز اس لیے رکھا تھا کہ پاکستانی بولرز کو ہم گندہ کریں گے پاکستانی بولرز تو پہلی اپنی جوہے وہ پرفارمنس لوس کر چکے ہیں لیکن اس بیٹنگ پیرڈائز کے اوپر ہماری بیٹسمن کو بھی فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے لیکن اب یہی ہے نا کہ ہمیں ان کو 300 میکسیموم تک روکنا بار ان کی پہلی بیٹنگ آتی ہے اگر 350 تک سکور گیا ہم نے سلنگا گینز سیس کیا ہے لیکن انڈیا گینز مشکل ہو ہم ٹیپ بولنگ ڈیفکلٹ ہے کلدیپ ہے بومرہ ہے سراج سراج بہت اچھے بولرز ہیں یہ تو ہم 350 اگر ہم نے کر دیا تو ہمانی مشکل ہوگا اور ہم اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں آپ کو بتایا ہماری بیٹنگ کا کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا بیٹنگ ہم 200.500 رپاہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہے ایشیا کب میں 128 پر آؤٹ ہو گئے یہی پھر مسئلہ ہے ہمارے ساتھ تو آن پیپر انڈیا فیوریٹس ہے ورلڈ کپ کی فیوریٹس ہے تو اس میچ کی تو لیکن اس میچ کے اندر اس میچ کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں میں آکھیں بند کر کے یہ بات بول رہا ہوں اور شاید اس کے اوپر مجھے بعد میں رہی بھی بنانی پڑے بابر آزم شاید سنچری کر جائے گا یہ تو مطلب بابر آزم دریم ہوگا سارے فرینس کا بابر آزم سے مطلب ہم پریشر نہیں ڈال رہے ہیں بابر بھائی بے کہ وہ سنچری بنائیں ان سے امید ہے کہ وہ سنچری بنائیں وہ یہ سنچری بنانے کی وجہ یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ ان پلاسٹک فینس کے لیے بات یہ ہے کہ ان کو یہ جواب مل جائے گا جو ہمارے پاکستانی بھی اور انڈینز بھی وہ یہ بولتے ہیں زمبابر اس کا نام رکھ دیا آپ نے بھائی زمبابر آزم آپ اس کو کیسے بول سکتے یار وہ نمبر ون کوئی زمبابر کے خلاف کل کر آیا ہے نہیں نہیں اس نے مطلب آزم آپ دیکھیں اس کی کافی سنچریز ہیں آسٹریلیا میں اس کی سنچری ہے انگلینڈ میں اس کی سنچری ہے میں رہا ہے ساؤت افریقہ میں اس کی ٹی ٹوئنٹی میں بھی سنچری ہے تو آپ یہ چیز تو مہت دلت یہ ہماری عوام کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بڑے سٹار کو اپریشیٹ نہیں کرتے یہ ہمارے بہت پرانا چلتا وہاں رہا ہے یہ ایسیان کراؤڈ کے ایسی ایسی انڈیا پاکستان سیم عوامی ہے سیم عوامی ہے آپ اس کی فارم دیکھیں آپ ٹوٹاوزن پائی ٹوٹاوزن میں ناوزن سیمینٹین کا ورلگپ نی سیمینٹین کا نینٹین کا نینٹین کا ورلگپ اس میں آپ ہمارے سکورٹ کارٹس دیکھ لیں کس طرح سے ہوتے تھے ویسٹرنیس کے اگرینز اور پر ون تھا تو ہم اس چیز کو یاد نہیں کرتے اور جو کرنٹل ہمارے اتنی اچھی ٹیم بنی یہ سمجھ ہی نہیں آتا پہلے ہم پرانے ویڈ کافز اور آئی سی سی یا جو بھی بڑے ایوینٹس اٹھا کے دیکھ لیں ہم کتنے ایوینٹس میں سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچا کرتے تھے ایک ٹائم تھا بھائی دو ہزار ساتھ میں ہم آئرلینڈ سے آر گئے تھے تو کیا حالت ہو گئی تھی ہماری ٹیم کی جبکہ کتنے بڑے بڑے پلیئرز تو اس ٹائم پر اگر ابھی کے پلیئرز کے سامنے ان کی بات کی جائے تو وہ ہماری لیڈینڈس اور ہم ان کی آج رسپیکٹ بھی کرتے ہمارے لیڈینڈس جو آج کل بابا رازم یا ٹیم کو بلیم کرتے رہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا ان کے اپنے ورلڈ ریکارڈز بنے میں میں نام نہیں لوں گا لیکن اتنے بڑے بڑے لیڈینڈز ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں نہیں ورلڈ کفز زیتے بھی آئے آپ اتنے بڑے لیڈینڈز ہیں آپ کی پانچ سو وقت آپ کے دس دس ہزارن ہیں آپ نے کیوں نہیں جیتے ورلڈ کفز آپ نے اسیا کفز کیوں نہیں جیتے آپ انڈیا کو تو بلکل آرام سار آتے تو اس تائم پہ لیکن آپ کے اسیا کفز تو آئی نہیں انڈیا کے پتہ نہیں کتنے اسیا کفز مطلب ہر بڑے ایونڈ میں ٹاپ فور کی ٹیم ہوتی 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 ابھی بھی پاکستان اب آپ یہ بھی دیکھ لو انڈیا کی جو ٹیم ہے جو بہت سارے لوگ آمیں کرتے تھے اب وہ درتے ہیں جیسے ہر بیزن سنگھ کس نے چینج کیا ہے بابر آزم بابر آزم نے چینج کیا ہے یاد ہے کہ وہ موکا موکا اور یہ سب کچھ سربراس کے لائن سے یہ شکر ہوگا سارانہ یہ تو انڈیا کوئی بہت آسان بات نہیں تھی بابر آزم ون ففٹی ٹو جو مطلب وہ انڈیا دیتا ہے نا زمبابر زمبابر سے نہیں تھا انڈیا تھا انڈیا تھا تو انڈیا کی ای ٹیم تو نہیں تھی نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس دن اس لیے کہ خلاف بابر آزم نائنٹی رن بنا کے ریٹائر ہو کے چلا گیا تھا وام اپ میچ میں تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ نمبر ون بیٹس بولرز نہیں تھے نہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیمپیتی لینے کے چکر میں چلے گیا ہے کہ دیکھو میں نیچے گناہ میں سلمان علی آگا جبکہ نمبر نمبر سکس پہ آئے اس دن نمبر فور پہ کھیلتا ہے بابر نمبر ثری پہ بھی آتا ہے لیکن اس دن نمبر سکس پہ آ کر اچھے سٹرائک نیٹ سے نائنٹی رنز بنا ہے بھائی دیکھیں اوستیلیا کی اگنس وام اپ میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ریٹائر ہو کے جا رہا ہے تو وہ سب کو چانچ دن ہو وام اپ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا میچ چکتا ہے اگر ریٹائر ہو گئے گیا تو اپنے پیکٹی ریٹائر ایوین لوگوں نے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کی اگنس جو ہمارا وام اپ میچ ہوا تھا اس پہ کتنا کریٹسائز کیا تھا کہ میچ آر گیا میچ آر گیا آسٹریلیا والا میچ ہم نے بہت کلوز برابر کا کھل ہے وہ گلی والا کھیلتا مطلب بس آؤٹ بھی ہو رہے ہیں بابر چلے گا ریٹائر ہو کے دوسروں کو چانس بھی دیا سلمان علی آگا اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری کس کی پرفومنس نہیں ہے کس کی ہے اس کے بعد ہم نے سلمان علی آگا کو اگر وام اپ میں چانس دیا تھا تو لیکن پھر آگے نہیں دیا کیونکہ ہمیں پتا چلیا یہ کون ایکسپوز ہو رہا ہے کون کس طرح کی پرفومنس دے رہا ہے یہ تو سب سے بیسٹ ڈیسیزن تھا کہ سلمان کو بٹھا کے ساؤت کو لانا ساؤت کو ہم کب سے کہہ رہے تھے اس کوئی عشاء کب میں بھی ہونا جایی رہا ہے جس لیول کا وہ پلیئر ہے جس طرح اس کی کالٹی ہے سپنرز کو کھیلنے کی وہ بہت امپورٹنڈا ہوا ہے انہی کے اگر وام اپ میں اس کی صورت تھی تو میڈان کی اوپر سے وہ چکے مارے ہیں اسپیشلی نیدھر لینڈز کے اگن جو اننگ کے لئے وہ بہت امپورٹن تھی سری لنکا کے اگنس بھی کوئی بری اینک نہیں ہوئی ماں میچ پس گیا تھا ہاں نوڈر لینڈ ہاں نوڈر لینڈ کے قلاب جو وہ ساؤت کو جاتا ہے کریڈٹ کافی بڑا تو اس کے علاوہ جو سری لنکا والا میچ ہے اس کے اندر بھی ساؤت کی پرفومنس بہت بری نہیں تھی 31 رن کا اچھا گانٹریمویشن دیکھی گیا ہے وہ تو ایک ایج نکل گیا تھا میرے کہل سے جو پیچھے کی طرف ہوتا ہے ساؤت میں دوزار سے ہاں بیٹ بیٹ ہے کہیں نہ کہیں سے غلط چوٹ کبھی آئی جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں ہے کہ زیرو یا ٹو رنز پہ آؤٹ ہو گیا یا پانچ رن پہ بیس بولے کھیل کے پانچ رن پہ آؤٹ نہیں ہو گیا 31 رن کا ایک اچھا گانٹریمویشن دیکھر گیا ہے تو انڈیا کی تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں ان کی باللنگ کی انڈیا کے پیسرز تو یار بطلب کیا لگتا ہے یہ سیراج اور بمرا جو ہیں یہ پاکستان کو ہلا دیں گے سیراج تو مجھے اتنا تھریٹنگ نہیں لگتا لیکن بمرا کو آپ کہہ سکتے ہیں اور ریسنٹلی روس نے بہت چی والنگ کی دونوں میچز اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مجھے قلدیب یادف رکھتا ہے ادھر ہم نے قلدیب کو کھیل لیا تو ہم بہت چیئی وائٹنگ کر لیں گے لیکن ہم نے قلدیب پہ بسے تو پھر ہم نے قلدیب کو صرف کا درف بنا لیا ایک طریقے سے مطلب قلدیب کے خلاف ہم ہمیشہ بلکلی فلیڈ ہو جاتے ہیں آپ ہی دیکھیں نا قلدیب ہمارے ہی خلاف آگے چلتا ہم اسے خلاف ہم اٹیک کر رہے ہیں تو شاید کچھ بہنے اور مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ ساوش شاکیل ہو اور کہنا ہمیں ریزوان بہت مطلب مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ ہی اٹیک کر سکتے ہیں بابر آدم کی پی انہوں نے پچھلے 2019 کے ویڈ کپ میں دیکھا ہے تو جو دو میچز ہوئے تھے تو بابر آدم کو انہوں نے ہی آؤٹ کیا تھا کلدیب آدم نہیں بابر آدم کا سپنرز پر ویسی تھوڑا سا مسئلہ ہے اسپیسلی لیفٹ آم سپنر پر جنڈے جا گے گے ان کو دیکھے گے بات ہوئی ہے نا اب تو ہمارے پاس اتنا بیٹنگ پر وہ والا سین تو ہے نہیں یہ ایک گرہ تو سارے گر گئے تو اب یہ ہے کہ ایک گرتا تو دوسرا سمال لیتا ہے باقی تو بھائی جب سب ہی گر جاتے ہیں تو پھر چاچا کھڑے ہوئے ہیں نا چاچا ہے تو بچا لیتا ہے بھائی تو خیر فائنل سوال آپ دونوں سے الگ الگ پوچھتا ہوں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں انڈیا ورسس پاکستان کس سائٹ پر میچ دیکھیں آپ کے خیال سے فائنل لمبی بات نہیں پون پیپر دیکھا جائے پون پیپر جھوڑ تو پیپر نہیں ہے لیکن 50-50 یہ میرے حساب سے 50-50 آپ کے حساب سے کہا ہے آن پیپر جیسے نے نے بات کی انڈیا یہ ہے لیکن ان کو یہ میں ایک بات بات آدم ان کو پریشار ہوگا کراؤٹ کا کیونکہ ان کا ہونگ گراؤنڈ ہے اور سب ایکسپیکت یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان کو آران ہے تو ان پر زیادہ پریشار ہوگا ہمیں کچھ لوس نہیں کرنا ہمیں صرف اچھی کرکٹ کھیل چلو اب میں بھی فائنل بات کرتا ہوں آن پیپر تو آبویسلی سیونٹی تھرٹی ہے سیونٹی انڈیا تھرٹی پاکستان ان کے پاس زیادہ بطلب کے اپنے ہوم پر کھیل رہے ہیں لیکن یہ ہوم صرف انڈیا کا نہیں ہے پاکستان کو بھی ان کراؤڈز نے یہ بتایا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرنا رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کچھ پھٹے شد دے نہ ہو جائے آپس میں انڈیا والوں کے کیونکہ کچھ جو ہے وہ پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کچھ انڈیا کو بھی اور انڈیا والے جو ہے وہ ان کی آپ نے دیکھا ہے چھوٹی سوچ ہے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر اس کے اگینز آ رہے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ کراوٹ میں بھی جو ہے وہ ففٹی سپورٹ ملے گی پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میں تو پرسنلی بیٹنگ کی طرف سے تو یہ امید کر رہا ہوں کہ اگر ساڑھے تین سو چار سو تک بھی ٹارگٹ چلا گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی بیٹس میں اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے پاکستانی بولنگ میں بس میں یہ امید کر رہا ہوں کہ جو بھی آئے جو بھی آئے پیس جو بھی ون ففٹی ہے یا ون فورٹی ہے ون تھرٹی ہے لائن این لیند اس کا سب سے زیادہ خیال کرنا ہوا اس کے علاوہ سپنرز میں شادہ آپ سے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا بات کر سکتے ہیں اور نواز سے تھوڑی سی امیدیں ہیں اسامہ میر اگر آ جاتے ہیں تو اچھا ہے چاچا یا چاچا کو چانس دو چاچا جوے وہ کریں گے انشاءاللہ چاچا شاید تین چار وگٹس لے جائیں اور اس بات کو ابھی یہی ختم کر دیتے ہیں میرے خیال سے اور جوے وہ پوسٹ انیلیسز میں ملیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون شرمیندہ ہے اور کون کانپیٹنس کے ساتھ ہے hope for the best اور ابھی کے لیے اللہ حافظ